تنظر مزا کے شاعر تنظر مزا کے شاعر جنابِ بادشاہ تواری مائک پر چار مزویں ان کے لئے اس طرح پڑھتا ہو کہ دلِ نادان کے پیچھے پڑھے ہیں وہ میری جان کے پیچھے پڑھے ہیں پری ہیں ان کی خالہ ان کے پیچھے وہ خالہ جان کے پیچھے پڑھے ہیں مائک پر جنابِ بادشاہ بھئیاء اچھا مائک کو لے کا ہے ایک کو بلکل بند کر دو بھئیاء بلکل بند کر دو دھارہ پرواہ بولنے کے لئے ایک کو کیا آشکتا نہیں ہے اس میں بولتا ہوں تو لگتا ہے میں بھی بولا ہوں میرے پتا جی بھی بول رہا ہے ایک ساتھ ڈبل ڈبل آوازیں نکرتی ہیں ایک دن بلکل جیورو پر رکھیے ایک کو سب سے پہلے چمپانڈ کی پاون دھرتی کو پنام کرتا ہوں سچائی ہے کہ چمپانڈ سے ہی میری پہچان بنی اور آپ سب کو دیکھے بہت اچھا لگتا ہے میرے نکھال سے دوسری بار یہاں آپ کے بیچ حاجر ہوا ہوں شدہ شدہ میں پڑتا ہوں بینا کسی بھونکا کے چونکہ ہسنہ کا کبھی ہوں ہسنہ لکھتا ہوں اور میرا ماننا ہے کہ ہسنہ جیون کے لئے بہت ہی جروری ہے آپ دن میں پانچ بار کھل کر ہستے ہیں آپ کو کوئی بیماری نہیں چھو سکتی کم سے کم دل کا دورہ تو نہیں پڑے گا میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں اب ہسنہ مسکرانے میں تھوڑا انتر ہوتا ہے کچھ لوگ کو ہسی آتی بھی ہے تو اپنے بد کے لہائے سے اپنے بدپن کے لہائے سے ان کے ہوتھ نہیں کھولیں گے اندر اندر ہسی کو پی جائیں گے ہم 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 ایمو گنوہ ہسی ہے ہسی ہے تو نہ بھی ہلے لگے ایسے تھاہا کے دار آپ ہستے ہیں تو آپ کو کوئی بیماری نہیں چھو سکتی اسی لئے میں ہسنہ کا چناو کیا ہوں ہسنہ ہی پڑتا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ ہسنہ ہی جیون کا سکھ ہے ورطمان میں پران ہسی ہے دسمن نہیں دسمن نہیں مارے ایسی انسندھان ہسی ہے من دماغ میں ارجہ بھردے جڑ چیتن کی جان ہسی ہے لو بھی کپٹی دھورت مرک کی کرواتی پہچان ہسی ہے اور سمرستہ کا بیج منتریہ سہج سرل آسان ہسی ہے اور پرانوائی کی آئی بڑھائے سوم ی ست ویڈیان ہسی ہے اسے ہی واہ واہ سے کام نہیں چلے گا ایک بات تعلی والی بجائی ہے دراصل اتنا لوگ بجوال یہ ہیں اتنا آپ کا دماغ بھی چاٹا گیا ہے تعلیہ بھی کم جو پڑ گئی ہیں میں کہتا ہوں کہ باغ وہ بیکار ہے جس میں نہیں مالی ملے شہر وہ بیکار ہے جس میں نہیں نالی ملے اور سسرال وہ بیکار ہے جس میں نہیں سالی ملے اور محفل وہ بیکار ہے جس میں نہیں میں شیدے شیدے چونکہ میری عادت سے ہے کہیں بھی جاتا ہوں تو پہلے وندنا کرتا ہوں اور وندنا سے ہی اپنی بار شروع کرتا ہوں وندنا میں کسی دیوی دیوتا کا جکر نہیں کرتا میں آدمی اور آدمیت کی بندنہ کرتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے اگر آپ جھوٹ جائیں گے تو میں پانچ دس منٹ کا اپنا جتنے سمجھے میں یہ لوگ تین چار بار سب لوگ دوھر آئیں گے بس سمجھے اتنا ہی وقت میں آپ کا لوں گا کی کبیتا کی بات شروع بات کرنے کے لیے لنچ منچ پنچ کو پڑھام کرتا ہوں میں اور آلسی یوارے ہو شرابیوں گجیڑیوں کو دون ہاتھ جوڑ رام رام کرتا ہوں میں دیکھیں اچھے لوگ ہی بات کی جائے تو من سے سنیے آپ لوگ من سے سنیے ابھی دیکھیں میں پہنے آ گیا تو یہ پیچھے جو لگ لگا ہے جیسے ہمارے ہندو دھر میں گیا جی میں سران دھکیا جاتا ہے ایسی علمون دھارن کر دیئے ابھی سب لوگ پڑھ رہتے ہیں ہم لوگ سب دادے رہتے ہیں جب میں آیا مائک پر تو سب لوگ جتر تتر ہو گئے بہر حال میں پڑھتا ہوں کی کبیتہ کی بات شروعات کرنے کے لیے لنچ منچ پنچ کو پڑھام کرتا ہوں میں اور آلسیہ وارے ہو شرابیوں گجیڑیوں کو دونوں ہاتھ جول رام رام کرتا ہوں میں اور چمچے دا لالوں سودھ خوروں گھوس خوروں موہ جوروں لتھ خوروں کا کلام کرتا ہوں میں اور دوشت بائی مان نیچ مورکھوں کے ساتھ ساتھ جوتا چپل چوروں کو سلام کرتا ہوں میں کی دوشت بائی مان نیچ مورکھوں کے ساتھ ساتھ جوتا چپل چوروں کو سلام کرتا ہوں میں اور جتنے گھو ٹالے باج بیہار کو چھوڑ کے کہہ رہا ہوں بھائی بیہار میں سرکشت واپس بھی جانا ہے کی جتنے گھو ٹالے باج چال باج دھوکے باج سب کو نمن سرے آم کرتا ہوں میں اور گنڈے موچ منڈے دیکھیں جو لو منچ پہن کو چھوڑ کے کہہ رہا ہوں دراصل اب موچ منڈوں کی بلتی تعداد کو دیکھتے ہیں میں نے کچھ انہوں کو چھوٹ دے دیا ہے جیسے ڈاکٹر، ماسٹر، نیتا، ابھی نیتا، چھاتر یا چھکا یہ بینا موچ کہہ رہے ہیں مجھے کوئی اترانی ہے باقی لوگ لئے پڑھتا ہوں کی گنڈے موچ منڈے اردھناری دوراچاری اور یہ بھی چاریوں کی وندنا تمام کرتا ہوں میں اور پرینی بادوشاہ میری کبیتہ گواہ رہے ہاسویں گے لکھنے کا کام کرتا ہوں میں پرینی بادوشاہ میری کبیتہ گواہ رہے اور چار پکیا پڑھتا ہوں کی سنیے سری مان مان میرا جو بڑھائیں گے تو سورگ میں سمان بھی نماغ آپ پائیں گے اور سکریہ کے ساتھ ان کے لئے دعا کریں گے واہ واہ کریں گے جو تعلیہ بجائیں گے واہ اور سونے والے سورداز پیٹو داز کھانے والے جانے والے یار بار بار پچھتائیں گے اور داد کے بکھاری آزرواز کے پجاری ہم خود نہ ہسیں گے پر آپ کو ہسائیں گے واہ واہ اور ہسنے کے نمی چار پکیا پڑھتا ہوں کہ کبیتہ ہماری سن کر جو ہسیں گے نہیں گوگے بھرے پشویا پشار کہلائیں گے اور سانھ بوک بھینسے کا جنم ہوگا ان کا جو لادھی کبیتہ کے بیچے اٹھ کر جائیں گے واہ دیکھیں اسی لئے بیدھائی جی کو ہم نے بیٹھا لیا ہے میں نہیں چاہتا تھا کہ یہ یہ اگلے جنم ایسا ہو جائے میں بہت بہت آبھار ہوں آپ کا کہ سانھ بوک بھینسے کا جنم ہوگا ان کا جو یاد ہی کبھی تا کے بیچے اوٹھ کر جائیں گے اور بات چیتوں شور گھول کریں گے وہ بکری یا بھیڑ کا ہی روپے گلے جنم پائیں گے اور پتنی سے مارنی تکھائیں گے وہ پانچ لات ہوت جو کریں گے مجھے منچ سے بھگائیں گے کہ پتنی سے بھائی آج کے نظامت کریں جب چاہاں بلائیں جب چاہاں بھگا دیں اور سجنوں باتیں بہت ساری ہوں ہیں میں چاہتا ہوں جلدی جلدی میں سارا کام نبتہ دیں میں چاہتا ہوں ایک دو چھند پڑھوں چونکہ بہنے پہلے ہی لکھا گیا ہے ایک شام کونی اکٹا کے نام تو میں ایک چھند پڑھتا ہوں کہ آپ کے حوالے کرتا ہوں سنیے گا کہ جاتی دھرم بھاشا کی دوہائی دے کے آپ کبھی جاتی دھرم بھاشا کی دوہائی دے کے آپ کبھی لوگوں کو بیکار گول بند مت کیجئے جاتی دھرم بھاشا کی دوہائی دے کے آپ کبھی لوگوں کو بیکار گول بند مت کیجئے ایک تا یا کھنڈتا جروری راشت ہیت ہے تو توڑنے کا کوئی چھل چھنڈ مت کیجئے جائیے جنوس میں جرور کنٹ یاد رہے تیر تلوار کو پسند مت کیجئے جائیے جنوس میں جرور کنٹ یاد رہے تیر تلوار کو پسند مت کیجئے اور سچ بولنے کے بعد شونی چھل جائے کنٹ سچ کی آواز کا بھی بند مت کیجئے کیسے چھل بولنے کے بعد شونی چھل جائے کنٹ سچ کی آواز کا بھی بند مت کیجئے ایک مدد کے بعد آج کے جو ادھچ ہیں ان سے ملاقات ہوئی ہے بہت بہت منگدگر ہو گیا میں چاہتا ہوں کہ ایک چھنڈ اور پڑھنوں اور اس کے بعد سیدھے سیدھے اپنی عوقات پر آ جاؤں ایک چھنڈ یہاں سے پڑھتا ہوں سجنوں آج کل موبائل کا زمانہ ہے اور اس میں سارے لوگ موبائل ہاتھ ملے ہیں یقین مانئے جن کے ہاتھ میں موبائل آ گیا دو چار بات دن میں جھوٹ بولنا ہی بولنا ہے آپ سے پوچھا گیا بھیا کہاں ہے جلدی آئیے بس بس نکل لیا ہوں اب ہاری نظر پار کر رہا ہوں سبھتا کے ساتھ سنسکار سنسکرٹی آج سارے لوگ لائپ ٹاپ میں ٹٹولنے لگے سبھتا کے ساتھ سنسکار سنسکرٹی آج سارے لوگ لائپ ٹاپ میں ٹٹولنے لگے دین یادی نانک ماہ ورس برت اپ ڈیٹ جاننے کو ریٹ انٹرنیٹ کھولنے لگے اور پیار منوہار سبھی ہو رہا مبائلوں سے کہ پریمی پریمی کا کے سنگ سنگ ڈولنے لگے اور ہائی رنگ ٹون ٹیلی پھون یوگ آ گیا تو ستھواتی لوگ روز جھوٹ بولنے لگے کہ ہائی رنگ ٹون ٹیلی پھون یوگ آ گیا تو جس طرح سے سننا چاہیے اس طرح سے نہیں سننا ایک دن بلکل ماندھارنا آپ لوگ کر لئے ہیں میں چاہتا ہوں آپ کی بات میں کرو شیدے شیدے کرتا ہوں کچھ دیکھ رہا ہوں نوجوان بھی بیٹھے ہیں حالانکہ ان لوگوں کی کام کی بات یہاں زیادہ ہوئی ہے میں چاہتا ہوں چار پکتیاں پڑھتا ہوں سنیے گا کہ سنا ہے سنا ہے عشق میں گدھے بھی سوکھی گھاس کھاتے ہیں سنا ہے عشق میں گدھے بھی سوکھی گھاس کھاتے ہیں وہ پاگل لوگ ہیں جو پیار مسال فاس کھاتے ہیں بس یوں سمجھئے کبتہ میری جھنڈو بام تورت لگاؤ تورت آرام بہت دماغ کھپانے کیا ہو شکتا نہیں اب تیل کا تار بنا کے لکھنا ہو تو کوئی سرنگار کا کبھی لکھ سکتا ہے میرے بس کی بات نہیں ہے یہ لو لکھیں گے تیرے جنفوں کے سائے میں رہنے کو جی چاہتا ہے تو آدمی ابھی جوہاں ہے تجھے تیری خوشبو سے پہچانے لگے آدمی ہے کتہ ہے تو بتائیے سو سال پہلے مجھے تم سے پیار تھا آج بھی ہے اور کل بھی رہا بھوت ہے کیا تو ایسا ہے کی نہیں یہ تیل کا تار ہے سمجھئے آتی سکتی ہے آتی سکتی میں ایسے نہیں لکھتا ہوں میں جو دیکھتا ہوں لکھتا ہوں سنیے گا چار پکٹیا کہ سنا ہے عشق میں گدھے بھی سوکھی گھاس کھاتے ہیں وہ پاگل لوگ ہیں جو پیار میں سلفاش کھاتے ہیں اور محلے میں ہمارے ایک عاشق ہیں بہتر کے رجائی ورکر بادام چمن پراز کھاتے ہیں محلے میں ہمارے ایک عاشق ہیں بہتر کے رجائی وڑھ کر بادام چمن پراس کھاتے ہیں اور چار پکتیا پڑھتا ہوں سنیے بہت سارے لوگوں کا نام لیا گیا میں اس میں کیول ایک نام لوں گا رادہ ماں کا ایک خبر چھپی اخبار میں کہ چند دنوں کا اندر رادہ ماں بھی ہوا لات کی ہوا کھانے والی ہیں مجھے لگا کہ ان کو بھی کیوں نہ جولپور کے جیل میں ڈال دیا جائے جس میں باپ بیٹے پہنے سے آئے کچھ مسئلہ تو حل ہو ہی جائے گا سنیے گا چار پکتیا پڑھتا ہوں کہ جوانی جوانی جشن میں ڈوبی لڑکپن کھیل میں بیتے سمی جو میل سے باقی بچا فی میل میں بیتے جوانی جشن میں ڈوبی لڑکپن کھیل میں بیتے سمی جو میل سے باقی بچا فی میل میں بیتے اور صبح سو راشت دہرہ دون دن میں رات پونہ میں کتھا کہتے کتھانک کی کہانی ریل میں بیتے اور سنا ہے باپ بیٹے نے کہ رادہ ماں بھی آئیں گی مناتے ہیں کہ مناتے ہیں اچھا بہت سارے لوگ یہاں سہارنپور اور تمام جگہوں سے آئیں ہیں میں بتا دوں اترا کھنڈ میں ابھی تو فلحال اترا پردے سے کٹ گیا ہے تو اب کہنے میں کوئی بات نہیں ہے ایک بہت بڑے سیاست سے جڑے بیکت کے نام یہ چار پکتیاں پڑتا ہوں کہ سراسر جھوٹ ہے کہ پیار کرنا پاپ ہوتا ہے سراسر جھوٹ ہے کہ پیار کرنا پاپ ہوتا ہے محبت میں کوئی بدنام اپنے آپ ہوتا ہے اور یہاں بچے تو ہوتے اسپتالوں میں آسانی سے عدالت میں بڑی مشکل سے پیدا باپ ہوتا ہے عدالت میں بڑی مشکل سے پیدا باپ ہوتا ہے اور چار پکتیاں پڑ دوں ٹین میں اکثر گھٹنائیں گھٹتی ہیں اکثر گھٹنائیں گھٹتی ہیں اس کا مطلب میرا یہ ہے کہ آپ ٹین میں سفر کرتے ہوگے تو نشطی طور سے آپ کو دو چار اسٹیسن پار کرتے کرتے چار چھو لوگ جرور مل جائیں گے تالی بجانے والے پیسہ بس ہوتے ہیں ایسے میں میں بھی ایک دن ٹکر آیا اور یہ چار پکتیاں نکل کے آئی سیدھے سیدھے پروشتہ ہوں کہ پہلے اس نے پیسہ مانگا میں نے اس کو ٹال دیا پہلے پہلے اس نے پیسہ مانگا میں نے اس کو ٹال دیا اور چمبل لیا گال کا اس کو دس رپیہ تتکال دیا پہلے اس نے پیسہ مانگا میں نے اس کو ٹال دیا چنبن لیا گال کا اس کو دس رپیہ تتکال دیا حد ہو گئی تین کی گھٹنا مجھ سے پہلے گھر آئی چنبن والا پھوٹو کوئی وات سے پڑ ڈال دیا چنبن والا پھوٹو کوئی وات سے پڑ ڈال دیا اچھا یہ آتے آتے دکھئے ہم جو باہر رہے تھے ابھی بھائی یہ حریدوار مستانہ بھوچپوری کی پکتیاں پڑھ رہے تھے آپ لوگ اچھل اچھل کے بڑا داد دے رہے تھے میں بھی بھوچپوری بھاشی چھتر سے جڑا ہوں حالانکہ بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ میرے سمجھ میں بات نہیں آ رہی ہے میں آپ کو بتا دوں ویسو کے تمام دیشوں میں بھوچپوری بولی جاتی ہے جیسے ماریسہ ستھیجی سودان اتیا تمام دیشوں میں اور سربادھیک لوگ اگر ہے تو بھوچپوری بولنے والے لوگ ہیں یقین مانی حالانکہ اب یہ آٹھی وین سوچی میں سامیل ہونے کے کاغار پہ اوچ گئی ہے لیکن بھوچپوری کو بھاشا کا درجہ نہیں مل پایا ابھی تک میں بتاتا ہوں اکثر منچوں سے کہتا ہوں آپ سب تمام موبائل لیے ہیں آپ لوگ تمام چینلوں سے آپ نے سنا ہوگا میں نے کہا ہے اس بات کو کہ بھوچپوری بھوچو کی سب سے سمرد بھاشا ہے ایک ایک شبت کے تیس تیس چالیس چالیس پریوچی کےول بھوچپوری میں ہی سمبھو ہے باقی کسی بھاشا میں اتنی طاقت نہیں ہے میں چاہتا ہوں بھوچپوری کے بانگی کےول دے کر اور پنہ اس کارکیم کو آگے بڑھایا جائے میں اس لیے کہتا ہوں کہ یہ سر ہے اور یہ شریر ہے بیچ کی یہ کڑی ماتر دو انچ لیکن بھوچپوری میں اس کے چودہ نام ہیں چودہ ناموں سے یہ بیچ کی کڑی ہم لوگ جانتے ہیں مور ملپ ٹیڈوہ گردن گالا گور پھپیلا کونٹھ نرےٹی نٹائی گٹائی گھانٹی گھنٹ بھگیلا اب کوئی بدوان بتائیں انگریجی اگر جو جانتا ہو چودہ نام ہے کیا کیول نیک کے علاوہ کوئی نام ہی نہیں ہے بھوچپوری میں چودہ نام درد ہو رہا ہو انگریجی کا بدوان ہے جیدہ جیدہ کہے گا پین ہو رہا ہے بھوچپوری بھاسی ہے تو گوڑاتا بثتا چنکتا ٹپکتا چھے داتا بیدھتا کرکتا امرتا دھنزیناتا دکھاتا میمورتا ایتھاتا کت اتنے سارے اتنے سارے پرہوچی بھوچپوری میں ہی سمبھو ہے اب لگا کہ آپ لوگ بھوچپوری دیکھیں اگر ٹھیک دھنگ سے آپ سمجھ رہے ہیں بھوچپوری کے نام تو سارے لوگ تالی بجائے تب بھوچپوری کے ایک بات پڑھوں گا ارے ہم کو پتا ہوتا ہے پہلے بھوچپوری یہ کیوں نمائے پڑھ دیتا ایک مکتک پڑھتا ہم پہلے سنیے گا کھیت کے ہو اوری کے بھوو تا کے ہو کھیت کے ہو اوری کے بھوو تا کے ہو بوجھا بے ماری کے دھوو تا کے ہو رنگ ٹون آئیل موبائل میں ایسان کی باجہ تا کے ہو کے دھوو تا کے ہو رنگ ٹون آئیل موبائل میں ایسان کی باجہ تا کے ہو کے دھوو تا کے ہو اچھا ایک مکتک اور سنی بڑھیوں کریہ بار رگا کے چھٹوابے لے پٹی بڑھو لاغل مہدی پوتے بار بجھالا چٹی بڑھیوں کریا بار رن آکے چھٹوابے لے پٹی بڑھو لاغل مہدی پوتے بار بجھالا چٹی دیکھا دیکھی فیشن کے آئل اجب بیماری اناک بھبنی کنڈیری سغربن گئی لی برکٹی ایک مکتہ کور دکھی کہ آنکھ مل بے نہ کرے تو پیار کئی سن آنکھ مل بے نہ کرے تو پیار کئی سن بات بنبے نہ کرے تو بیچار کئی سن اچھے کھاتی رچائل با مہدی بھلا اونے اکبے نہ کرے تو سنگار کئی سن اچھا یہ ایک مکتہ کور دکھی یاد آگے لوں کہ کہ سور دیکھی ستار مت دیکھی روپ دیکھی سنگار مت دیکھی عشق کے بھوت جب چڑھل ہو کے تلات جوتا پجھار مت دیکھی سور دیکھی ستار مت دیکھی روپ دیکھی سنگار مت دیکھی عشق کے بھوت جب چڑھل ہو کے تلات جوتا پجھار مت دیکھی اب بفر سشتم ہے بابو صاحب میاں بابن چمار مت دیکھی بابو 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 بہت دھنیواد بہت دھنیواد اچھا یہ کبتہ پڑھی تھے بھوچپوری ہندی جیسے آپ لوگ کہیں اسی حساب سے ہم پڑھتے ہیں جیسی حساب بہت دھنیواد بہت دھنیواد چونکہ دیکھئے صحیح بات ہے کہ جہاں بھی چمپان کی دھتی پر کہیں بھی یہ بیتیا سے متیہاری سے لے کے اب جہاں بھی یہ بھوچپوری بولی جاتی ہے سمجھ جاتی ہے سنی جاتی ہے وہاں تک بہت ساری ہماری کبتہ ہیں ہمارے جانے سے پہلے پہنچ جاتی ہیں جیسے کہ آپ سب کا آدیش ہوا ہے سیدھے سیدھے پڑھتا ہوں خوکر بھوچ کی کبتہ جس سے میری پہچان بنی گریٹنگ کارڈ خوکر بھوچ بلیٹر کے پاڑی پاڑے کے پیلا یہ سب تمام ساری کبتہ ہیں جیسے میری پہچان بہت پوری جگت میں بن پائی میں پڑھتا ہوں سیدھے سیدھے خوکر بھوچ کی کبتہ ایک بہت بڑے نیتا جی کے کارکم میں گئے ہم لو پچاسو ہجار کی بھیڑ کھانے پینے کا بفر سیسٹم اب یہی سے میں کبتہ کھٹا ہوں سنیے گا کہ ایگو پریت بھوچ میں بھائی ایگو پریت بھوچ میں بھائی گئی لیں کا سب سے بطلائیں وہاں جا کے ہمارا کوون کوون دکھ جھیلے کے پرل رہے منتری جی کے خورچ کھانے گھوم گھوم ریسارچ اکھالی کھائیلے کھاتیر کتنا پاپڑ بیلے کے پرل جوٹل کئی ہجاران لوگ ہمارا دیکھتے بھائی روگ سچہوں بھیر دیکھ کے دورے کھانے بھاگ چلے کے گھرے سچہوں بھیر دیکھ کے دورے کھانے بھاگ چلے کے گھرے بھائیہ کھلے بھائی روکو پھارا گول یا بھیتہ ڈھوک اچھا دیکھیں ہم بھوچپوری کے جب مہتو بتائی لے تو یہ بتا دی لے ڈھوکا آئیل تو ہم کے ایک پرسند یاد آ جالا کحی پچاس لوگ کے بھرتی کھولل پانچ سو آدمی لائن لگا کے کھڑا ہو گئی ادھیکاری گھبرہ کے باہر کو سلیپ لکھ لیں کرپیا کم شکم شبدوں کا استعمال کریں انگریجی والا گئے ہندی والا گئے بھرتی ہو گئے بھرتی ہو گئے اب بتائیں یہوں سے کم شب دبا کہیں کونو بھاشا میں بھاکا دو اچھر میں کہتا دھوکی بھرتی ہو گئے بھائیہ کہ لے ابھے روکو بھائیہ کہ لے ابھے روکو پھارا گول یا بھیتہ ڈھوکو کونو بھاڑا تو ہوں دیوتا اللہ ہم رو لکھوا دارنے واتا کونو بھاڑا تو ہوں دیوتا لو ہم رو لکھوا دارنے واتا تبلے پیچھے سے دھکیا وات دکھنی دھیر لوگ کے آوات چونو بھاویں دہینے ہیلال باکیر اویسن ادمی ٹھیلال ہو گئی نہیں بھگا بھر آگے لاغو لوگ نہوریے بھاگے ہو گئی نہیں بھگا بھر آگے لاغو لوگ نہوریے بھاگے اگیرال گیٹ ٹوٹ کے اوپر ہیلے کے پرال کھالی کھائیلے کھا تیر کتنا پاپر اندر کا اس ٹھٹی دکھل جائیں دھائیل رہے پلیڑ سجا کے دھائیل رہے پلیڑ سجا کے لاغل بھاگے لوگ اٹھا کے دھائیل رہے پلیڑ سجا کے لاغل بھاگے لوگ اٹھا کے کوئی سبجی کوئی پوری کوئی پولاؤ کوئی تندوری جے بریار رہے دھکیاوے جے لمہر رہے اپاوے جے بریار رہے دھکیاوے جیل مہر رہے اپاوے آئل پولیس تلے پچاسون ارے منتری جی کے کارکم وہ یوپی میں اب دیکھیں پولیس کے بات یاد تھے وہ پرسنگ ہم کے یاد آگے ہمارے یہاں ایک جنہیں دروگا جی سے ہم کہلے کہ سر آپ لوگ تھانے میں کتا کیوں پالتے ہیں کہنا کی چور پکڑنے کے لئے پالتے ہیں ہم کہتے ہیں آپ لوگ کیا کرتے ہیں کہنا رسی پکڑتے ہیں ہم نے یہاں کتا چور پکڑنا چاہے پولیس تلے پچاسون اللہ گل لوگ کرے سرساسون سرساسون من گھوڑ اوپر موڑی نیچے تو کہ باس گارل کھا جلا آئل پولیس تلے پچاسون لگ لوگ کرے سرساسون جے موڑی پر ڈنٹا پاوے وہ لگے گٹے ہی سٹکاوے جے موڑی پر ڈنٹا پاوے وہ لگے گٹے ہی سٹکاوے جے کانے اوپر چھووا جا وہ لگا کگری آجا جے گوڑے پیچھی پر کھائی ہی لوگ رہا ہردی بھانگ چھپائی کہ ہوں خون چوباوت جاوے کہ ہوں ٹوٹل دات دکھاوے اور کہ ہوں اکڑے لگل پولیس کا دھکے لے کے پرل کھالی کھائی لے کھا تیر کتنا پاپا اب ترتا ٹوٹے لگل پلیٹ نہ بھویل بھوزن سے بھیت ترتا ٹوٹے لگل پلیٹ نہ بھویل بھوزن سے بھیت جے جے رہے دھیر بھوکھائی سری اوہے لوگ پیتائی اور ہم تندوری پونی ایک کے چلہ میں کہہ تندوری روٹی ہم تندوری پونی ایک کے بھگنی اجد بڑھائی لے کے اور بھائیا لوگ لگولے آگے دیکھتے پونیس لگلے بھاگے کہنی چلا کچوڑی ماغ کہنی چلا کچوڑی ماغ کہنی دو ماغ پہلے بھاگ انہیں رکل ہیں کہ کھا کے چلا جائے جب ایک پوری دو دنٹے کھلے تو بھاگا لاؤ ترنے کہنی چلا کچوڑی ماغ دو ماغ پہلے بھاگا کہنی چلا کہنی ایک بپر پنکھا پیٹ choگل سوج کہنی چلا کچوڑی آج ایک دم کککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککrov ہم کہنے یہ بفر کہا لہا ککر ایسن ادمی کھا لہا اکیہو کہا لہا گوریوہ کھا آجو یہ ہو دیکھ لہی ہماری آجو اچھینا جھپٹی دھاکا موکی تھیتھر ہوئی ہوئے بھوکی امیں سبھے نائی جا کے نپڑ پائی اچھا دیکھیں ہتنا لوگ باہا آپ کے بتا دی ہر جڑے منج سے ہم بتائی لیں پورا ہندوستان میں سبھے بفر سشتے میں کھا لہا لیکن ایک اور ستر آج تو ہمیں ہی کھو جنی کیوں نے جانتا رہے ایک اور ستر آپ جاننی ہم سے جاننی بفر سشتے میں کھایا جائے ایک بعد پہنٹ سوٹ پہنٹ کے جائیں جے کورتہ دھوتی کورتہ پاجاما والا بھیٹا ہوگرے پیچھے کھڑا ہوگر کھائیں آرام سے پلیٹ سرکائیں پیچھے کے کورتہ اٹھائیں ہاتھ پوچھی جائیں ایک اور ستر ہوگئے کہ ستر ہو کہا ہے ستر کی بفر سشتوں میں کھائے کہ پانی پی ایک کلووٹر لام ہے اتنا دور لے کیے جائیں بھائی کیے ہوگے کورتہ آچھا اب یہ کون ہی ہوتا آپ سوچوں کہ کہیں پکڑا جائیں کچھے پکڑا جائیں بھائی دوئیے کو ہاتھ بے کھاتے پلیٹ پکڑا بنے یہ کھاتے کھاتے بنے تو پیچھے کون ہاتھ کے اٹھائیں پیچھے کے کورتہ آرام سے اٹھائیں ہم تو کوئی بے موہ لے پوچھ کے آج مولے بن کے ہونے کے بھیلے ہم کے تو بھی بات گارنٹی سے ہم کو ہی لے کہیں نہ ہی کہوں پکڑا سکلا کچھینہ جھپٹی دھکا موکی تھے تھر ہوئی وہ ہے دھوکی اج جس سارمائی لوکرا کھلی ہے پیٹے کھیلے کے پورال کھالی کھلے کھا تر کتنا پاپڑ آخر کری میں وہ ہوا رہے بیوستہ نی کے باکر کا کوئی ادمی کے نیوتا بیش جنے کے رو ہے وہ ہوا عسیت بھی دھو ہے اگر کچھ لو سونے یا الگانا بگر کھائے لاغل کھانا ہمرا جنگی بھر نہ بھولی کہ ہوں خوش رہے چہے پھولی آپ پیچھے لوٹے کھاتیر جور لگا کے ٹھیلے کے پورال کھالی کھائیلے کھاتیر کتنا پاپڑ بیلے کے پورال